اسلام علیکم ویوورز ویلکم تو مائی چینل ویوورز آج بیل باٹم ٹروزر کے پانچو کے اوپر ہم فریل والی ریزائننگ کریں گے اور یہ بہت ہی ایزی اور سیمپل ریزائننگ ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں بیل باٹم ٹروزر ہے اور اس کے پانچو کی جو ٹوٹک چوڑائی ہے وہ ٹویلو انچز ہے تو بیل باٹم ٹروزر کے جو سائز ہے یہ ڈیفرنٹ سائز ہر بندے کا اپنی چوائز کے مطابق سائز ہوتا ہے اور میں ٹویلو انچز کی چوڑائی والے پانچے جو ہیں وہ ریڈی کر رہی ہوں اور پہلے آپ نے تھوڑا سا یہاں سے اس کو شیپ دینی ہے راؤنڈ شیپ دیں گے جو بند کرنے والی فائنل سلائی ہم لگاتے ہیں اس سائیڈ سے آپ نے تھوڑی سی راؤنڈ شیپ دینی ہے اس شیپ کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جب آپ بیل باٹم ریزائن بناتے ہیں اور فائنل اس کی سلائی لگاتے ہیں تو یہاں سے ایک نوک بن جاتی ہے اگر آپ یہ راؤنڈ شیپ نہیں دیتے اگر آپ راؤنڈ شیپ دے دیں تھوڑا سا تو وہ نوک نہیں بنتی اور پانچہ جو ہے اس کی شیپ بہت پیاری آتی ہے بہت پیاری شیپ اس کی ریڈی ہوتی ہے تو یہ تھوڑی سی راؤنڈ شیپ آپ ضرور دے دیجئے ابھی ہم نے یہ فریل کے لیے کپڑا لیا ہے اور تھری انچز اس کی چوڑائی ہے یہ میں نے جوڑ سینٹر میں ڈالے ہوئے ہیں اگر آپ کے پاس ایک ہی لمبی سٹریپ ہے تو آپ اسی کو فولڈ کر کے فریل بنا لیں اور اگر آپ کے پاس لمبی سٹریپ نہیں ہے تو آپ سینٹر میں جوڑ بھی ڈال سکتے ہیں ابھی جیسا کہ یہ ٹویلو انچز پانچے کی چوڑائی ہے تو ہم نے ایک پانچے کے لیے جو فریل ریڈی کرنی ہے وہ ٹویلو کو ہم ڈبل کر لیں گے تو ٹویٹی فور انچز ایک فریل کی لمبائی ہونی چاہیے تو ہم نے دو فریل بنانی ہے ٹویٹی فور انچز کی تو یہ جو میرے پاس یہ نیٹ فیبرک ہے اور اس ٹروزر کے ساتھ میچنگ کر کے تو یہ میں نے کنٹراسٹ کیا ہے آپ بھی میچنگ کا کوئی بھی لون بھی لگا سکتے ہیں کارٹن بھی اگر آپ کے پاس نیٹ فیبرک ہے تو آپ وہ بھی فریل کے لیے یوز کر سکتے ہیں اس کو ایسے ڈبل فولڈ کر لیجئے اور اس کے اوپر آپ چونٹس بنایے اس طرح سے ہم ون بائی ون چونٹس بناتے جائیں گے تو یہ ہماری فریل جو ہے یہ بنتی جائے گی اور پھر ہم اس کو پانچوں کے اوپر اٹیچ کر لیں گے تو ہماری بیل باٹم ٹروزر کا بہت ہی ایزی اور سیمپل ڈیزائن جو ہے وہ ریڈی ہو جائے گا اس میں آپ کو کوئی زیادہ محنت بھی نہیں کرنی پڑے گی اور آپ کا بیل باٹم ٹروزر جو ہے وہ ڈیزائننگ کے ساتھ ریڈی ہو جائے گا ابھی یہ فریل دیکھیں جیسے کہ میں نے بنائی ہے ابھی میں اس کو میئر کر لوں گی ٹوئنٹی فور انچیز کی ایک فریل ہمیں چاہیے ابھی یہ ٹوئنٹی ٹو انچیز ہے تھوڑی سی ایک دو اور اس کے آگے میں جو نٹس بناوں گی اور اس طرح سے میں نے ٹوئنٹی فور انچیز کی یہ دو فریلز ریڈی کر لی ہیں ابھی ہم اس طرح سے پانچے کو اوپن کر لیں گے کھول لیں گے دیکھیں جو ہم نے تھوڑی سی راؤنڈ شیف دی ہے اس سے ابھی ہی اس کی لک جو ہے وہ بلکل ہی ایک پراپر اور پرفیکٹ لک آگی ہے تو اس طرح سے آپ اب اس کے اوپر فریل اٹیج کر لیں گے یہ فریل ایسے اس شیف میں رکھ کے تو ہم اس پر جو ایک سلائی لگائی ہے اسی سلائی کے اوپر ہم دوسری سلائی لگا لیں گے اور اس طرح اس کو اٹیج کر لیں گے اور ابھی اس کو ہم اس طرح سے سیدھا کریں گے جب تو یہ ایٹومیٹیکلی نیچے اٹیج ہو جائے گی اس کی جو راف سائیڈ ہے وہ اوپر چلی جائے گی اور اس کو پریس کر کے اچھی طرح سے بٹھا کے اس کے اوپر ہم ایک فائنل سلائی لگا لیں گے جس سے اس سلائی سے یہ فریل جو ہے وہ بلکل بیٹھ جائے گی اس فریل کی جو راف سلائی والی سائیڈ ہے وہ ابھی اوپر اندر کی طرف چلی گی ہے اور اس کے اوپر ایک فائنل سلائی ہم لگا لیں گے یہ سلائی نیٹ نیس کے لیے پانچے کی پراپر فینشنگ کے لیے یہ سلائی ہم لگا لیں ہیں اب دونوں پانچو کے اوپر ہم نے فرиль کو اٹیج کر لیا ہے اور ان کے اوپر ہم نے فائنل سلائی لگا لی ہے ابھی ہمارا جو پانچہ ہے وہ useless ہے ابھی ہم اس کو فائنل بند کرنے والی سلائی لگا لیں گے تو ہمارا بیل باٹم پینٹ ٹروزر جوہاں یہ ریڈیو ہو گیا ہے تو بھی ورز چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور اگر آپ کو ویڈیو میں کوئی چیز سمجھ نہیں آئی تو آپ کومنٹ باکس میں کومنٹ کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں میں انشاءاللہ آپ کو ضرور ریپلائے کروں گی اس کے علاوہ میں میں آپ کو پراپر گائیڈ کرنے کی کوشش کرتی ہوں اور اپنے چینل پر آپ کو کٹنگ اور سٹیجنگ سکھاتی ہوں آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور آپ کٹنگ اور سٹیجنگ میرے چینل سے سیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی بھی چیز سمجھ نہیں آتی یا کوئی نیا ڈیزائن ویڈا آپ نے سیکھنا ہے تو آپ مجھے کومنٹ باکس میں کومنٹ کیجئے ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے شیئر کریں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر لیجئے تاکہ تمام نیو نوٹیفیکیشنز آپ لوگوں کو مل سکیں فی امان اللہ